سورة البقرہ تفریح پر مبنی نہیں کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے لئے یا انٹرٹینمنٹ کے لئے یا صرف انجوائمنٹ کے لئے اکٹھے ہوں اور جب وہ فیکٹر ختم ہو جائے تو ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں شادی کا مقصد ایک خاندان تعمیر کرنا ہے نسل انسانی کو بہترین افراد دینا ہے نسل انسانی کی بقاہ ہے اس کے ساتھ ساتھ فطری خواہشات کی تکمیل بھی ہے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت بھی ہے نکاح سکون کا ذریعہ بھی ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے سلسلے میں اسلام نے واضح ہدایات دی ہیں کچھ شرائط رکھی ہیں کچھ ذمہ داریاں آئیت کی ہیں کچھ شوہر پر اور کچھ بیوی پر حدیث سے ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ نکاح کی بنیاد دین پر ہونی چاہیے بخاری کی روایت میں آتا ہے اور اس سے چار چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا اس کے مال اور خاندانی وجاہت کی بنیاد پر وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا اس کی خوبصورتی اور دین کی بنیاد پر فَزْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرْبَتْ يَدَاكْ تو دین والی کو حاصل کرو تمہارے دونوں ہاتھ خاکا لودھوں یعنی دین کو ترجیح دو اور یہ صرف عورت ہی کے لیے نہیں مرد کے اندر بھی اس کوالٹی کو دیکھنا چاہیے تاکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں اگر شوہر میں دین ہوگا یا بیوی میں دین ہوگا تو اس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں گے ایک دوسرے پر ظلم اسے تم نہیں کریں گے بظاہر دیکھنے میں شادی ایک بہت خوشگوار سی چیز معلوم ہوتی ہے لیکن یہ دو افراد کا ایک طویل سفر تیہ کرنا ہے جس سفر میں بہت سی اونچ نیچ بھی ہوتی ہے اور بہت سی مشکلات بھی ہوتی ہیں تو اس میں ذہنی ہمہنگی کا ہونا آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹیننگ ہونا اس سفر کو خوشگوار بنا دیتا ہے کسی بھی سفر کو آپ امیجن کریں اگر سفر میں آپ کے کمپانینز ساتھی مثلا آپ کسی ٹرین میں بیٹھے ہیں یا کسی بس میں یا کسی جہاز میں اگر سے آپ کو چند گھنٹے ہی گزارنے ہو لیکن اگر آپ کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو تو وہ سفر آپ کو پتہ ہی چلتا اور سفر گزر جاتا ہے اور اگر برے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو چند گھنٹے گزارنا بھی دوبر ہو جاتا اور آپ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہ سفر ختم ہو لہذا لڑکے کے سلسلے میں بھی کیا کہا گیا لڑکی کے والدین کو یہی سمجھایا گیا کہ اگر کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے دین اخلاق سے تم مطمئن ہو تو پھر انکار نہ کرو ورنہ زمین میں پھتنا فساد پھیلے گا تو دونوں طرف یہی بات پتہ چلتی اور اس میں یہ بھی کہ جو لوگ دین سے بلکل باہر ہیں یعنی شرک یا کفر کی حالت میں ہیں تو ان کے ساتھ تو نکاح کرو بھی نہیں خصوصا مشرق مرد اور مشرق عورت فرمایا وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ اور نہ تم نکاح کرو اے مردو مشرق عورتوں سے یعنی تمہارے درمیان باہم اتقادی یا عقیدے کی موافقت ضروری ہے ورنہ کشمکش ہوگا دو چیزوں میں سے ایک ہوگا ایک تھی یہ کہ آپ اپنے عقیدے پر کمپرومائز کرلیں پروائی نہ کریں کہ دوسرا فریق کیا کر رہا ہے اور آپ کو کوئی فکر نہیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں کچھ آپ کے خیالات دوسرا فریق اپنا لے کچھ دوسرے کے آپ اپنا لیں تو یہ کیا ہے کمپرومائز لیکن ایمان اور شرق دو الگ الگ چیزیں ان میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا تو اگر میہ بی بی اپنے نظریات پر کمپرومائز نہیں کرتے تو دوسرا طریقہ پھر کیا ہے دوسری چیز کیا ہے مسلسل ذہنی کشمکش روز روز کا جھگڑا لڑائی فساد جو کہ صرف دو افراد میں نہیں ہوتا ان کی آئندہ آنے والی نسل تک بھی منتقل ہوگا تو اس لیے شادی کے لیے ضروری ہے کہ عقیدے کی معافقت ہو مرد اور عورت کے درمیان بہت بڑا فرق نہ ہو مشرق و مغرب کا فرق نہ ہو رات اور دن کا فرق نہ ہو تھوڑا بہت فرق تو ہر ایک جگہ ہوتا ہے آدات کا فرق ہوتا ہے بیگراؤنڈ کا فرق ہوتا ہے بعض ایک لینگویج کا ہوتا ہے کلچر کا ہوتا ہے بہت سے فرق ہوتے ہیں ان پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے کوئی مرد سے کھانا شروع کر دیتا ہے کوئی مرد سے کھانا چھوڑ دیتا ہے کوئی ایک خاص لباس پہننا شروع کر دیتا ہے دوسرا چھوڑ دیتا ہے تو وہ چیزیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن دین ایسی چیز ہے جس پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر کروگے تو آخرت برباد ہوتی ہے اور اگر نہیں کروگے تو دنیا برباد ہوتی ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ فتنے میں نہ پڑو آغاز ہی نہ ہو کیونکہ اس سے بہت سے نفسیاتی خاندانی سوشل اور سماجی اور سسائٹی کے بہت سے چیزیں جو ہیں وہ اس سے متعلق ہیں اس کے بہت سے پہلو ہیں یعنی نکاح صرف دو افراد کی اپنی مرضی سے کوئی طریقہ اختیار کر لینے کا اکٹھے رہنے کا یا چھوڑ جانے کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں ایک پوری اس لئے انوارڈ ہوتی ہے اس لئے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں منع کر دیا مسلمان مردوں کو کہ وہ مشرک عورتوں سے شادی نہ کریں کنڈیشن کیا ہے حتی ای امن نہ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اسلام میں داخل ہو جائیں اور اگر نہ داخل ہو تو پھر کیا ہے وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَتُن ایک غلام سیدھی سادھی انپڑ مومن عورت خیرون زیادہ بہتر ہے من مشرکتن مشرک عورت سے کیونکہ ایمان کا وزن ہر چیز سے زیادہ ہے ایک طرح مشرک عورت ہے جس کے پاس سب کچھ خاندانی حسب نصب بھی ہے مال بھی ہے جمال بھی ہے علم بھی ہے ذہانت ہے جاب ہے خوبصورتی ہے اٹریکشن ہے ہر چیز وَلَوْ عَجَبَتْكُمْ ہر وہ چیز ہے اس عورت کے اندر جو ایک مرد کو بھا سکتی لیکن پھر بھی کیا کہا کہ نہیں ایمان پر کمپرومائز نہیں اس کی بجائے کیا کرو کوئی مسلمان عورت دیکھو خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے سٹیٹس میں بہت کم ہو لیکن پھر بھی وہ بہتر ہے کیوں بہتر ہے کس چیز کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کا وزن کتنا زیادہ ہے ایمان کا درجہ کتنا بڑا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ اور یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے عورت کو بھی نکاح کر کے مد دو مشرق مرد سے عورت کے یا ایک خاتون کے جو اولیاء ہیں ولی ہیں ان سے کہا جا رہے ہیں اور یہاں یہ مسئلہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مرد تو اپنا نکاح خود کر سکتا ہے لیکن عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی صحیح بخاری کے حدیث لا نکاح الا بیولی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور یاد رکھئے ولایت بھی صرف اسبہ کے پاس ہوتی ہے زویل فروض اور زویل ارحام کے پاس نہیں ہوتی اب یہ علم مراس انشاءاللہ پڑھیں گے آگے تو وہاں یہ تینوں ٹرامز واضح زیادہ ہوں گی سمپل ورڈز میں باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے پاس ہوتی ہے ولایت ماں کے رشتہ دار ان کے پاس نہیں ہوتی مثلا مامو نہیں ولی ہوتا خالو ولی نہیں ہوگا ٹھیک ہے کون ہوگا تادر تادر کی اولاد میں سے چچا یعنی اسبہ کی طرف سے ولایت ہو اس میں حکمت ہے ولا تن کے حلم مشرقین اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرق مردوں کو حتی یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئیں ہاں اگر وہ لڑکا مسلمان ہو جائے سچا ایمان لے آئے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے پھر اس کو ایگو کو مسئلہ نہ بناو پھر نکاح کر دو وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور البتہ مومن غلام مومن غلام مرد معمولی سٹیٹس کا خیرن بہتر ہے مِن مشرقین مشرق مرد سے وَلَوْ آجَبَكُمْ خواہ وہ تم کو کتنا ہی اٹریک کیوں نہ کرے کتنا ہی کیوں نہ پسند آئے اس کے پاس بہت اچھی ڈگری ہے بہت اچھی جاب ہے بہت قابل ہے بہت ذہین ہے بہت برائٹ ہے بہت آگے جانے والا اور آپ کو دنیاوی اعتبار سے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے پرفیکٹ میچ ہے سوائے اسلام کے تو وہ پرفیکٹ میچ نہیں ہے مت شادی کر کے دو اس شادی کا مطلب کیا ہے کہ آئندہ نسل کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈال دیا کیونکہ ایمان اور شرک میں اتنا ہی فرق ہے جیسے زمین اور آسمان جو دونوں کٹے مل نہیں سکتے یا رات اور دن جن میں مشرق و مغرب کا فرق ہے اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی نکاح کرے بھی تو نکاح ہوتا ہی نہیں یعنی اسلامی نکتہ نظر سے شریعت کی نگاہ میں ایسا نکاح نکاح ہے ہی نہیں وہ سارا تعلق ہنڈر پرسن زنا بیسٹ ہوگا اسلام اس شادی کو قبول ہی نہیں کرتا دیر ایس نو سچ نکاح خواہ وہ آپ نے دیکھو گا لبرلزم کے نام پر اور غصت کے نام پر بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں اور اس کو بقاعدہ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور نکاح بھی اور بالے جس مرضی ریلیجن کے مطابق لیکن اسلامی کے لی وہ نکاح نکاح نہیں ہے وجہ بتا دی گئی کیوں نہ کرو شادی وہاں کیوں کہ اولائے کا یہ لوگ یعنی اہل الشرق جو ہیں یدعونا النار آگ کی طرف بلاتے آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں ضروری نہیں زبان سے زبان سے بھی ہو سکتا ہے یعنی شرق کے کاموں کی طرف کیونکہ اگر آپ کی بیٹی کسی ہندو کے گھر میں ہے مثلا تو ظاہر اس کو مندر جانا ہوگا پھر وہاں جا کر وہ سارے مشرکانہ آمال دیکھ رہی ہے یا گھر میں بتھ ہیں یا پھر گھر میں ایسی پوجہ ہو رہی ہے تو یہ سب دیکھتے دیکھتے منکر کو ایک دن انسان اس کو برا بھی نہیں سمجھتا اور شرق جو ہے وہ ظلم عظیم ہے ان الشرق لظلمن عظیم جسے اللہ سبحان و تعالی کسی بھی قیمت پر گوارہ نہیں کرتا ایک ذرے کے برابر بھی شرق قبول نہیں تو پھر وہ اپنے افعال سے اپنے عمال سے اور بعض اوقت اپنے اموال سے مال سے تمہیں آگ کی طرف بلاتے بظاہر بہت اٹریکشن ہے اس میں لیکن حقیقت میں کیا ہے آگ کیونکہ انسان کو جہاں دین پر کمپرومائز کرنا پڑے جہاں وہ دین پر قائم نہیں رہ سکتا تو گویا اس نے کیا قبول کر لیا ہے انویٹیشن ٹو ہیل فائر واللہ اور اللہ یدو الالجنہ جنت کی طرف بلا رہا ہے یعنی ایسے عمال کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ جس سے انسان جنت میں جا سکتا ہے کیونکہ ہزبن وائپ اگر دونوں دین پر ہیں یا ایک مشترک کاز ہے تو وہ زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس شہر پر رحم کرے جو تحجد کے وقت اٹھے اور پھر اپنی بیوی کو بھی جگائے اگر نہ اٹھے تو پانی کا چینٹہ مارے رسی کرے اس عورت پر کہ جو تحجد کے وقت اٹھے اور پھر اپنے شہر کو بھی اٹھایا اور اگر نہ اٹھے تو اس کے موں پہ چینٹہ مارے پانی کا اب آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی شخص دین پر نہیں تو چینٹہ مارنے کا نتیجہ کیا ہوگا اینیہا تو واللہ یدو الالجنہ دعا یدو وہ اصلی باؤ ہے یہ یعنی اس فیل کا حصہ ہے یہ شکر آپ لوگ غور و فکر کرنے لگے الحمدللہ this is a good sign آپ لوگ کیا کریں اور آستہ آستہ جواب بھی ملتے جائیں گے واللہ یدو الالجنہ اور اللہ جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ایمان والے گھرانے بساؤ ایسے گھرانے وجود میں لاؤ کہ جن کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو اچھے اچھے کام کرو اور مل جل کر اللہ کی طرف بڑھو تاکہ اینڈ میں بھی اکٹھے رہ سکو ورنہ تو کیا ہے دنیا میں اکٹھے ہو مگر آخرت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے مرتے ہی جدائی پڑ جائے گی کیونکہ ہر شخص اپنے اپنے عمل ایمان نقیدے کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچے گا شوہر کا کیا بی بی کے کام نہیں آنے کا اور بی بی کی نیکی میاں کو نہیں بچا سکتی واللہ یدو الیلجنت والمغفرت اور اللہ بخشش کی طرف بھی بلاتا ہے کہ آؤ میں تم کو معاف کر دوں حدیث میں آتا ہے پر مزی کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ابن آدم اے آدم کے بچے انکا لو اتیتنی بے شک تو اگر لائے میرے پاس بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَایا زمین بھر کے گناہ یعنی اتنے گناہ ہیں جنہوں نے زمین بھر دی ثُمَّ لَقِي تَنِی پھر تو مجھ سے ملاقات کرے لَا تُشْرِكُ بِي شَيْعَا کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک نہ ٹھہرائے لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مغفرتاً تو میں زمین بھر بخشش تیرے پاس لاؤں گا یعنی جتنے تیرے گناہوں کے میری بخشش بھی ویسی ہی ہوگی تو بات یہ ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں کس طرح انسان جب توبہ کرتا ہے یا نیکیاں کرتا ہے تو اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزِبْنَ السَّيِّعَاتِ تو باقی سارے گناہ قابلِ مافی ہیں لیکن کیا ماف نہیں ہو سکتا شرک اس پہ نو کمپرومائز کیونکہ لَيْسَكَ مِسْلِهِ شَيْعُن اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں اب یہ شرک کس چیز میں اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی ربوبیت میں اس کی علوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا ذات میں شرک کیا ہوتا ہے اس جیسا کسی اور کو سمجھنا صفات میں یعنی جو اس کی صفات ہیں ایسی صفات کسی اور کے اندر سمجھنا ربوبیت میں کہ کسی اور کو رب مانا کہ وہ ہمیں بھی رزق دیتا ہے یا وہ پیدا کرنے والا یا تدبیر کرنے والا انہیت میں کہ کسی اور کو الہ ماننا اور اس سے دعائیں کرنا اس کے آگے سجدہ کرنا اس ساری چیز اس میں آ جاتی تو اس میں سے کسی بھی چیز میں شرک نہیں کیا جا سکتا اچھا اب یہاں پر ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں آرہا ہو کہ بعض وقت اہل کتاب میں سے بھی لوگ شرک کرتے ہیں مجھے تیسے علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں یا تو پھر اس سلسلے میں کیا ہو کیونکہ مسلمان مردوں کو کرسچن لڑکی یا یہودی لڑکی سے شادی کی اجازت دی گئی ہے تو وہ اللہ تعالی کی حکمت ہے اور اس کے اوپر قرآن کی نص موجود ہے سورة المائدہ آخری سورتوں میں سے ہے اور اس میں آتا ہے آیت فائیو ہے المائدہ کی اس سے صاف فتح چلتا ہے کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے مراد وہ مشرک ہیں جیسے اہل مکہ شرک کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ترہ ترہ کے بدھ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہے تو وہ اس میں نہیں آتا اسی طرح اگر کرسچن عورت ہے اگر وہ اس کے عقیدے میں کچھ فرق ہے بھی لیکن ایس لانگ ایس یہ سچیسٹ محسنات میں سے ہے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور یہ اجازت خود اللہ تعالیٰ نے دی ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ باقی کسی بھی قسم کا کفر شرک الہاد اس میں کوئی رخصت نہیں ہے نہ مرد کیلئے نہ عورت کیلئے اسلامی طریقے سے مرد نکاح کرے گا تو مرد اپنے طریقے پر اس سے کرے مسلمان مر جو مرسٹین عورت جو ہے وہ ابھی مسلمان نہیں بھی ہوتی لیکن اہل کتاب میں سے ہے یہ ایتھیسٹ نہیں ہے یعنی اللہ رسول قیامت آخرت سب چیزوں کو مانتی ہے تو مسلمان مرد اس سے شادی کر سکتا ہے یعنی لیگلی اجازت اس کی رخصت ہے لیکن لڑکی کے لئے رخصت نہیں ہے کیونکہ عموماً لڑکی کا جو رول ہے وہ فیسیب ہوتا ہے اور اسے بہت چی باتیں شہر کی سننی ہوتی ہیں تو اس کے دین کی حفاظت کے لئے اسے محفوظ رکھا گیا ہے آپ دیکھیں کہ پورا گھرانہ مسلمان ہے اس میں گرہ ایک کرسٹن لڑکی آ رہی ہے تو کیا ہوگا پوری گھرانے کا ایک انفلوئس ہوگا اس کا لیکن آپ اپنی بیٹی کو کسی کرسٹن گھر میں دے دیتے ہیں پورا گھرانہ اور پورا ان کا انوارنمنٹ جو ہے وہ کیا ہے کرسٹن ہے تو آپ کی بیٹی اکیلی وہاں سروائیو نہیں کر سکتی تو اس معاملے میں فرق ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ سچا ہے اور حق پر مبنی ہے اور یہاں پر کیا فرمایا وَيُبَيِّنُوا آیَاتِهِ لِلنَّاسِ اور وہ اپنی آیات ورسز احکامات آرڈیننسز لوگوں کے لئے پوری طرح واضح کر دیتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑے اور کسی غلط کام میں نہ پڑے اور ان کی آخرت نہ بگڑے آخرت کے علاوہ مشرقین سے تعلق میں دنیا کے بگاڑ کا بھی اندیشہ ہے اور دنیا کا بگاڑ کیا ہے دنیا میں آپ دیکھئے کہ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کا ایک تصور ہے شوہر بیوی کے تعلق میں کیا ہے غصل ہے اور بہت سری ایک حدود ہیں لیکن جو شخص مسلمان ہی نہیں ہیں جو مرد وہ ان حدود کو کہاں سے قائم رکھے گا وہاں تو پاکیزگی کا کوئی تصور ہی نہیں پھر اسی طرح یہ کہ حلال اور حرام کا مسئلہ کھانے پینے میں حلال حرام اس میں ظاہر ہے کہ جو دین پر نہیں ہے اس شوہر کو یا بیوی کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تم گھر میں صرف حلال لے کر آؤ یا یہ کہ شراب سے بچو یا اور اسی طرح کہ جن چیزوں کو اسلام نے منع کیا ہے اس کی پابندی نہیں کرے گا تو روز گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے اور خود دین پر نہیں ہے وہ دین کی بہرمتی کرنے دین کا مزاق اڑانے سے بھی باز نہیں آئے گا تو ایسے شخص کے ساتھ رہنا کہ آپ دین پر ہیں ایمان والے ہیں اور دوسرا شخص آپ ہی کے دین کا مزاق اڑا رہا ہے تو انسان سے برداشت نہیں ہوگا لہذا روز روز گھر میں ایک لڑائی ہوگی پھر اسی طرح آئندہ بچوں کے دین پر بھی جھگڑا ہوگا لیکن اس میں پھر بھی پوزیشن کم ہے مگر وہ بھی یہ ہے کہ صرف ایک لیگلی اجازت ہے رخصت ہے اس کے یہ مطلب نہیں کہ اگر مسلمان عورتیں موجود ہیں تو تم وہیں جا کر شادی کرو کیونکہ پہلے شروع لیکچر میں انہیں کیا کہا تھا کہ کیا کہا گیا ہے شادی کہاں کرو دیندار عورت سے شادی کرو ٹھیک ہے لیکن وہاں اس طریقے پر آپ دیکھیں کہ بہت سی کنورجن بھی ہوئی ہے کہ وہ عورتیں جو شادی کے لیے کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ آئیں اور پھر انٹی ملٹی مسلمان ہو گئی بہت کم ایسا رہا کہ عورت نے اپنا دین نہ بدلا چیست محسنات ٹھیک ہے کیونکہ جو زانی ہو تو قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا کہ اززانی لائن کی ہوئی اللہ زانیتن و مشلکتن صرف چیست کرسچن ہومن یا جوش بہرحال بات میں یہ کر رہی تھی کہ نقصانات آخرت کے علاوہ دنیا کے بھی ہیں اور دنیا کے ایک نقصانات میں جو اعتقادی کشمکش اکیرے کی کشمکش ہے اس میں صرف دو مرد اور عورت کے درمیانی پر آگے بچوں پر بھی جھگرا شروع ہو جاتا ہے اور وشتداروں سے ملاقات اور فاملی پریشر اور سوشلائزنگ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں باہم نباہ بہت مشکل ہو جاتا ہے بہرحال یہ ساری باتیں ہم نہ بھی کریں تو اصل بات ہے اللہ کا حکم اور اللہ کا حکم کیا ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَات اور وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِين جس کی پابندی ضروری ہے دیکھئے کہ پہلے ہمیں یہ معلوم انچائی کہ اسلام کیا ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل لے لیں کیونکہ اس وقت ہم انڈویجیل کیسز کو نہیں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس وقت ہمیں صرف اصولوں کو پڑھنا ہے اور جو پھر انڈویجیل مسائل ہیں ان کی ڈیٹیل میں الگ جا کے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے میں نے ایمان کی تاریف ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے پیچھے کئی دفعہ بتائیے اللہ کو ماننا رسولوں کو ماننا اور فرشتوں کو ماننا آخرت کو ماننا اگر کوئی شخص ان سب چیزوں کو مانتا ہے اور پھر اس کے بعد پانچ نمازوں کی پابندی اور رمضان کی روزے اور حد اور زکاة اگر یہ ساری چیزیں تو مسلمان ہیں اس کے علاوہ اگر نہیں ہے تو پھر نام کوئی بھی رکھ لیں اے بی سی ویس الونہ کا اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کون صحابہ کرام مسلمان کہ آپ سے سمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کس کے بارے میں ان المحیز ہے اس کے بارے میں کہ اس کا کیا حکم ہے یعنی کہ یہ کیا چیز ہے ایسا کیوں ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سوال کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں سے پہلے یہود و نصارہ کے ہاں اس معاملے میں بہت افرات اور تفرید تھی افرات اور تفرید کا مطلب یہ ہے کہ یہود اس دور میں اپنی بیویوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے صرف یہ نہیں کہ ان کو بستر سے علاق کرتے بعض کیسز میں گھر سے بھی الگ کر دیتے خود مجھے پرسنلی کلاش میں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات کا اور اس بلڈنگ میں بھی جانے کا اتفاق ہوا کہ جہاں پیریٹس کے دنوں میں یہ بچے کی پیداش کے بعد عورتوں کو گھر سے نکال کے صرف وہاں رکھا جاتا ہے اور ان سے وہ ملی بھی صرف عورتیں 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 یہ آپ لوگ یہاں کیوں ہیں کیونکہ اس حال میں ہمیں اجازت نہیں کہ ہم گھر میں رہے تو جیسے تس لائک ہوسٹر یا اپنیوں سمجھے تو یعنی اس حد تک بڑی ہوئی روایت کہ عورت سے اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں اس کے ساتھ سونا نہیں اس کے پینا نہیں اس کو ٹچ نہیں کرنا بلکل اچھوت بنا کے رکھ دیا گیا اس کے برعکس عیسائیت میں کسی قسم کی کوئی پابندی اور قید نہیں تھی سارا تعلق خطہ کے شہر اور بیوی کا تعلق بھی جائز قرار دیا گیا تو صحابہ کرام نے اس معاملے میں صحیح راستہ معلوم کرنا چاہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں کہ بظاہر دیکھنے میں سوال جو ہے ذرا سا آکورڈ بھی لگتا ہے اور عموماً ایسے سوالات برسر مجلس نہیں کیے جاتے اور پھر اللہ کی کتاب ایک بہت سیکرڈ کتاب ہے اور بعض لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ اس کتاب میں جس کو پڑھنا عبادت ہے اس میں اگر ایسے لفظ اور ایسے معاملات ہیں تو کیا ان کو پڑھنا بھی عبادت ہے جی ہاں بالکل کیونکہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ حق بات کرنے میں نہیں شرماتا اور یہ سب چونکہ ہمارے زندگی سے متعلق معاملات ہیں اس میں بھی ہمیں رہنمائی چاہیے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی لاغ لپیٹ کے معاملے کو بالکل کھول کے بیان کر دیا بعض وقت یہ مشکل بھی پیش آتی ہے کہ آپ قرآن میں جید چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں یا ایسے ماحول میں کہ جہاں پر قدر ایک ججک اور ایک گھبرات بھی ہوتی ہے کہ اب یہاں اس بات کو کیسے بیان کیا جائے یا خواتین کو جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو چیزیں ایکسپلین کرنا مشکل لگتی ہے اگر آپ اس سب کو ایک نارمل اور ایک فطری چیز سمجھیں کہ جس اس پارٹ آف لائف پارٹ آف لائف کیسے جیسے باقی آپ کی ضروری آتا ہے آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں آپ واشروم جاتے ہیں آپ اپنی باقی نجاستوں سے اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں پاک رکھتے ہیں تو بلکل اسی طرح یہ بھی جسم سے آنے والی ایک نجاست ہے جس کا یہاں پر پوچھا گیا اور اس کا جواب بھی دیا گیا کہ یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انسار کی عورتوں کی تعریف کی کہ وہ حق بات پوچھنے میں نہیں شرماتی اکرانے پاک پیچھے آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں تو پڑی چونکہ ان اللہ اللہ یستحی این ید ربما سلم مابعوزتا فما فوقہا کہ بعض وقت معمولی چیزیں اور ایسی چیزیں جن کو ہم عموماً ڈسکس نہیں بھی کرتے لیکن ضرورتاً ان کو ڈسکس کرنے میں کوئی قواہت نہیں ہے بس یہ کہ الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ جو مناسب وہ معقول ہو کیونکہ مربت کے خلاف ہوتا ہے کہ برسر مجلس ایسی باتوں کو بہت اس انداز میں کیا جائے کہ جو بے حیائی منداخل ہو جائے وہ نہیں ہونا چاہیے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بہترین طریقے سے بات کی گئی وَيَسْأَلُونَ کَانِ الْمَحِیز اور وہ آپ سے ہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے قُلْ آپ بتا دیجئے ہوا عذا کہ وہ عذیت ہے وہ ایک تکلیف کی حالت ہے یعنی منسٹریشن کی حالت صحت سے زیادہ بیماری سے قریب ہے کیونکہ نہ صرف یہ ہے کہ انسان جسمانی طور پر بلکہ سپیرچولی بھی اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کرتا ہے جس میں بہت ساری سمٹمز طبی طور پر ڈائیگنوز کی جاتی ہیں پیریڈ سے پہلے بھی اور پھر اس کے دوران بھی جسے چھٹ چھٹا پن کیونکہ ہارمونل چینج ہوتا ہے چھٹ چھٹا پن ہے بعض اکر ڈپریشن ہوتا ہے ٹینشن بیچینی ایریٹیشن سستی تھکاور اور موٹ سوئنگز بلا وجہ رونا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں تو ان ساری علامات کو لوگ ایکسپیریس بھی کرتے ہیں اور دوسروں میں بھی دیکھتے ہیں تو مردوں کو یہ بتا دیا گیا کہ عورت کی اس حیثیت کو اور اس سٹیٹ کو سمجھیں کہ وہ سٹیٹ جو ہے یہ دونوں کے لئے تکلیف دے اب آپ دیکھیں کہ جس پر گزر رہی ہے یہ ساری کیفیت اس کے لئے تو ہی تکلیف دے مثلا عورت کی لیکن مرد کیلئے بھی تکلیف دے ہیں کہ جو ایسی عورت کے ساتھ رہ رہا ہے اس کے لئے بھی ایک پریشانی ہوتی کہ آپ دیکھیں جب آپ کا موڈ اوپر نیچے ہوگا جب آپ بلا وجہ غصہ کریں گے جب آپ بات بات پہ نراز ہوں گے تو آپ تو ہیں ہی متاثر لیکن وہ بھی متاثرین میں سے ہیں ازہ جو ہے ہر وہ چیز جو جسمانی اور روحانی طور پر انسان کے لئے نقصان دے وہ عذیت کا باعث بنے ٹھیک ہے اور اس میں وضاحت میں آگے آتا ہے کہ پھر یہ نجاست ہے اور یہ گندگی ہے اور یہ عذیت ہے فات ازل النساء تو الگ رہو عورتوں سے یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا بستر میں الگ رہو یا گھر سے الگ رہو اس سے مراد ہے سیکشل ریلیشنشپ سے الگ رہو پھر محیز حالتِ حیز میں یعنی اس حال میں تم جسمانی طور پر ان سے تعلق قائم نہ کرو یہ اللہ کی حدود میں سے ہے اچھا اس کی وضاحت حدیث میں بھی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے سب کچھ کر سکتے ہو سوائے نکاح کے اور نکاح کے جو دو مہنے میں نے آپ کو بتایا تھے ایک عقد نکاح یعنی لیگل کانٹریکٹ اور دوسرا کیا بتایا تھا جسمانی تعلق تو یہاں پر نکاح کا معنی جسمانی تعلق ہے یعنی شہر و بیوی کا خاص تعلق یعنی نکاح کے سوا سب کچھ کر سکتے ہو یعنی پاس بیٹھ سکتے ہو اور نارمل یعنی زندگی گزاروں کے اور قریب جانے سے بھی مراد یہاں قرابت جسمانی ہے یعنی سیکشل ریلیشنشپ ہے حتی یہاں تک کہ یدھرنا وہ پاک ہو جائیں اور یہاں پاک انہیں سمراد یہ کہ ان کا خون آنا بند ہو جائے فَعِزَا تَتَحَرْنَا پھر اگر وہ پاک ہو جائیں اور تتہہر ہوتا ہے احتمام کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنا غسل حیث کہ لے آپ مراد ہے یہاں کہ جب وہ نہا چکے حیث بھی جنابت کی قسم فَعِزَا تَتَحَرْنَا پھر جب وہ پاک ہو جائیں یعنی نہا چکے فَعَتُوْنَّا تو آؤ ان کے پاس اور یہ عباحت کے لئے یعنی اب جائز ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ لازمی تعلق قائم کرنا ہے اس سے مراد یہ کہ اب جس چیز کی ممانت یہ لا تقربوہن وہ ممانت دور ہو گئی ہے فَعَتُوْنَّا مِنْ حَيْسُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے یعنی عورت کے ساتھ اللہ نے اجازت دی ہے اور وہ ایک ہی طریقہ ہے یعنی محیز کو اگر آپ دوسرے مانے ملے تو کیا ہے یعنی جس جگہ سے حیز آتا ہے جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا اس حکم کو سمجھنے کے لئے اگلی آیت بھی آپ کو فائدہ دے گی کہ جس میں تمہاری عورتیں تمہارے درست تعلق ہے اس کے علاوہ عورت کے پچھلی طرف سے آنا یا اورل سیکس وہ جائز نہیں کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے یہ حصہ جتنے بھی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کرنا جائز ہے یہ وہ کرنا نجائز ہے ان سب کا جواب اس حصے میں ہے صرف اس طریقے پر تعلق قائم کرو جس کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے جس کی وضاحت مزید آگے بھی آئے گی محبت رکھتا ہے طوابین سے طوابین کون ہیں جو بہت زیادہ طوبہ کرتے ہیں جو حدود کی پابندی کرتے ہیں اور چھوٹی موٹی غلطی پر بھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ یہ حب المتطہرین اور محبت رکھتے ہیں پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے پاک رہنے والوں سے اور یہ تطہر ہے اس کے بعد کا تطہر بھی ہے اور پھر دوسرا تطہر بھی ہے کون سا شوہر بیوی کے تعلق کے بعد کا تطہر بھی کہ اپنی تحارت اور پاکیزگی کا خیال رکھو کہ تحارت دو طرح کی تحارت ہوتی ایک ظاہری تحارت اور ایک باطنی تحارت ظاہری تحارت میں کیا ہے کہ انسان وضو کرے غسل کرے اور اپنے جسم کے اوپر نظر آنے والی ساری نجاستوں کو دور کرے یہ ہے تطہر اور باطنی تطہر کیا ہے کہ انسان کے اندر جو دوسرے کے لئے برے جذبات ہیں یا حسد ہے یقین ہے یا بغز ہے یا نفرت ہے اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے تو شوہر بیوی کا تعلق اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کے مطابق ہونا چاہیے اور اس تعلق میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے انسان ہونے کے ناتے تو انسان کیا کرے ایک دوسرے سے بھی معافی مانگ لے اور اللہ سے بھی معافی مانگ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو توبہ کر لیتے ہیں جو ریپینٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں صفائی سترائی کا ظاہری اور باطری طور پر خیال رکھتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہ جو ابھی میں نے بات کی تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ اس کے لانے کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جس مقام پر حالت حیز میں تعلق جائز نہیں وہی مقام اللہ کا حکم کیا وہ مقام ٹھیک ہے بارہ کے قریب روایات آتی ہیں جس میں عورت کی دبر سے اس تعلق کے قائم کرنے کو منع کیا گیا ہے اور قوم علود عمل بھی یہی سے شروع ہوا تھا پہلے ان مردوں نے عورتوں کے پچھلے حصے کو استعمال کی پھر اس کے بعد عورتوں کی ضرورت نہیں رہی مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے لگ گئے تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے ایسا کرنے والوں پر لانت بھیجی گئی ہے اور اگر ایسا کرنے کی اجازت مقام پہ تعلق قائم کرنا یہ متطہرین کے مزاج اور طریقے کی خلاف ہے اور ایسا کرنے سے انسان نہ صرف یہ کہ انسانوں کا مبغوظ نظر ہوتا ہے انشور اور بیوی کے ریلیشنشپ پر اثر پڑتا ہے ملکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی انسان کا یعنی عورت کے حقوق کی پروٹیکشن بھی ہے کیونکہ مردوں کو اگر کھلی چھٹی دے دی جاتی کہ جیسا وہ چاہیں کریں تو اس صورت میں عورت کیلئے چیز تکلیف دے ہو جاتی کہ اگر حالت حیض میں اجازت دے دی جاتی تو ایک اور حالت حیض کے علاوہ یا دوران دوسرے طریقے پر جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اس تعلق کی اجازت دی جاتی تو بھی عورت کے لئے اس میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے یعنی تکلیف کے سوا اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور پھر اسی طرح یہ کہ کیونکہ اس حالت میں عورت جسمانی طور پر صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہوتی ہے نفسیاتی اور جذباتی طور پر بھی بیماری کے زیادہ قریب ہوتی حتی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ذہنی زیاداشت اور ذہنی طور پر بھی وہ پوری طرح سٹیبل نہیں رہتی بعض ریسرچز کے مطابق 150 سمٹمز دائرگنوز کی گئی ہیں عورت کے اندر یہ عمل کے دوران سمٹمز ہوتی ہیں بیماریوں کے مختلف تو مختلف عورتوں پر ریسرچ کر کے تو 150 سمٹمز پائی گئی ہیں جو اب نارمل ہوتی ہیں نارمل کے خلاف ہوتی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی حقوق کی ریایت بہت ضروری ہے اس کے حق کی اس کے مزاج کی اس کی تکلیف کی اور اس کے اختتام پہ اسی لئے کہا گیا کہ اگر عورت کی طرف سے اس جذباتی قیفیت میں مرد کو کوئی تکلیف پہنجائے یا مرد کی طرف سے عورت کو کوئی تکلیف پہنجائے تو پھر کیا پسندیدہ ہے کہ کیا کیا جائے توبہ کر لے جائے اللہ کے حضور انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور ہر حال میں پاکیزگی کا خیال رکھیں اب یہ تطہر آپ دیکھیں جسے میں نے پہلے بھی کہا جسمانی پاکیزگی تو ہے جس میں نہانا اور صفائی سترائی اور یہ سب چیزیں آتی ہیں لیکن شہر اور بیوی کے درمیان جو گرجز ہوتی اور جو بعض اوقات ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہو جاتی کیونکہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کیا ہے ہزبن وائف کو لڑانا اور جب عورت ایسے حالت سے گزر رہی ہو کہ اس کا مزاج برہمی ہو تو اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہو جائے تو وہ دل میں رہ جاتی اور پھر وہ زندگی کا ایک حصہ بننے لگتی ہے تو ان ساری صورتوں میں جو بہترین چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے انسان دوسروں کو بھی معاف کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے دل کے جو باطنی از طہارت ہے اس کا بھی احتمام کریں اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے سامنے ایک بہت بڑی منزل اور بہت بڑا گول ہو اور وہ کیا ہے کہ مجھے کسی طرح اللہ کی محبت نصیب ہو اب دیکھئے کہ کسی انسان کے لئے اس سے بڑی کوئی آنر کی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ اس سے محبت کرے تھوڑی در کے لئے سوچئے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ کوئی انسان آپ سے محبت کرے تو آپ کیا کریں گی کوشش کریں گے نا اون کرنی پڑتی ہے نہیں کیا کوشش کریں گے مثلا آپ کیا کریں گی اگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرے کوئی انسان کیا کریں گے ہر وہ کام جو اس کو پسند ہوگا اور پھر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اچھا اس کو کیا کیا پسند ہے یا نہیں جاننا چاہیں گے اچھا اس کو کیا پسند دیتا کہ آپ وہ کریں تو وہ خوش ہو جائے اس کو خوش کرنے کا ہر کام کرنا چاہیں گے آپ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو دو کام بتا دیئے گئے ہیں جن کے ذریعے سے آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے اور وہ کیا ہیں دو کام ایک کیا سوچ کے ہم عموماً سجتے ہیں بنتے ہیں اپنے آپ کو سمارتے ہیں نکھارتے ہیں کس کے لئے کہ لوگ ہم سے محبت کریں اس سے اوپر اٹھ جائیے نیت بڑی کر لیجی اگر میں صاف ستری ہوگی اگر میں اچھی حالت ہوگی اگر میرے بال صاف ہیں ناخن صاف ہیں دانس صاف ہیں ناک صاف ہے کان صاف ہے سکن صاف ہے تو یہ سب چیزیں مجھے کس کے قریب کریں گی اللہ کے قریب کریں گی اور اسی طرح اگر میرے دل کے اندر سے نفرت اور حسد اور بغض اور یہ ساری چیزیں نکل جائیں اور مجھے باطنی طہارت نصیب ہو جائے تو اس سے مجھے کیا ملے گا عوض میں اللہ کی محبت کیا اس سے بڑی بھی چیز کو چاہیے تو یہ سب کچھ کیا کہ ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے اور حیث کے احکامات میں عورت نماز بھی نہیں پڑے یعنی شوہر کے تعلق کے علاوہ اس پر کیا منع نماز کی ادائیگی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو چادہ سو سال سے متفق الہر آ ہے لیکن ریسنٹلی یہ بہت سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک ایسا فتنہ اٹھایا ہے کہ عورت حالت حیث میں بھی نماز پڑے جو کہ درست نے اس کے لئے یہ احادیث کو جمع یہ سنن النسائی کی روایت ہے ایک اور روایت ہے ابو سید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیز آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی اور روزہ رکھ سکتی ہے ہم نے کہا ہاں تو آپ نے فرما عورت کیا جب ہم میں سے کوئی عورت ہے اس سے پاک ہو تو نماز کی قضا پڑھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ نماز نہیں پڑھی جائے تو کہا کہ پاک ہو تو پھر پڑھے دوبارہ دھورائے ان نماز وں کوفہ سے دو میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے جہاں خارجی اکٹھے ہوتے تھے جنہوں نے حضرت علی کو مارا تو ان کے اقائد جو تھے وہ دین سے بہت دور تھے تو انہوں نے کہا کہ خارجی ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ سلم کی سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے حضرت آشی رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی ہویش رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں ارز کیا اے اللہ کے رسول میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی اس کو استحاذہ کہتے کہ آلویز رسچارج ہوتا رہے کیا نماز چھوڑ دو یعنی کبھی پہ نماز نہیں پڑو رسول اللہ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے حیث کا خون نہیں ہے لہذا حسب عادت جب حیث شروع ہو تو نماز چھوڑ دو اور جب عادت کے برابر دن گزر جائے تو خون دھولو اور نماز پڑھ یعنی استحاذہ کی حالت نے ان سے فرمایا جب حیث کا خون ہو تو اس کی رنگت سیاہ ہوگی یعنی وہ عارتیں جن کو سارا مہینہ ڈسچارج ہوتا رہتا وہ اپنے دنوں کو کیسے پہچانے گی کہ حیث کی رنگت فرق ہوگی اور یاد رکھو کہ جب ایسا ہو تو اپنی نماز روک دو عورتیں نفاس کیا ہوتا جب بچہ پیدا ہوتا رسول اللہ کی دور میں بچے کی پیدائش کے بعد چالیس دن یا چالیس راتیں بیٹھی رہتی حضرت عیدیہ رضی اللہ نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین عورتوں کو عید گاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز عید اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں تو کہا نہ پڑھیں عید کی نماز بھی نہ پڑھیں اور عید گاہ میں جا سکتی دعا میں شریک ہو سکتی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ساری حدیث کہ کہ حالت حیض میں نماز نہیں ہے اور جو نماز نہیں ہے اس کو بعد میں قضا بھی نہیں کیا جائے گا دعا میں شریک ہو سکتے ہیں سوال تھا یا سالونہ کان المحیض اور آپ دیکھئے جواب کہاں تک جاتا ہے کتنی دور تک قرآن رہنمائی دیتا آپ صرف حکم نہیں بتاتا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے بلکہ پوری طرح عمل کا میدان فراہم کرتا ہے نساء تمہاری بیویاں حرسل لکم تمہارے لئے کھیتی کی طرح اس پر بھی بعض عورتیں بہت ناراض ہوتی کہ نعوذ بلہ قرآن نے ان کی توہین کی ہے ہم کو کھیت کہہ دیا حالان کہ آپ اپنے کھیتی کے ساتھ کتنی محبت کا اور کتنا قریبی اور سنجیدہ تعلق ہوتا اتنا سیریس کہ بعض لوگ اپنی زمینوں کی خاطر جان دے دیتے ہیں بہت سے قتل زمین کی وجہ سے ہوتے ہیں تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق انٹرٹینمنٹ کا تعلق ایک لانگ ٹرم تعلق ہے جس سے بہت کچھ حاصل کرنا ہے دونوں کو نساء تمہاری بیویاں حرس لکم تمہارے لئے حرس ہیں کیونکہ اولاد اور نبات پیدا ہونے کے طریقے میں بہت مماثلت ہے زمین سے جو کچھ اکتا ہے اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے زمین کو نرم کیا جاتا ہے پھر بیج ڈالا جاتا ہے پھر اس سے پودے نکلتے ہیں پھر اس کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہوتا ہے اس سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتے ہیں اور انسان اپنی آئندہ زندگی کے لئے سامان کر سرا ہے جن وں کی زمین ہوتی ہے ان سے پوچھیں آپ کہ وہ ایک پیداوار سے کتنے کتنے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں تو اسی طرح اولاد جو ہے وہ انسان کے لئے خوشی کا سامان بھی ہے اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بھی ہو سکتی اور بہت سے دینی دنیاوی اور اخر بھی فائدے اس سے حاصل ہو سکتے یعنی تمہاری نیت صرف لطف اٹھانے کی نہ ہو اور صرف لذت کے حصول کا ذریعہ نہ ہو بلکہ اولاد حاصل کرنے کی نیت بھی ہو یعنی شادی کیوں کرو تاکہ آئندہ ایک نسل پروان چڑھا سکو تو آؤ اپنے کھیتی کے پاس باغنی کا کھیت کا آئے کیونکہ باغ کا کام کیا ہوتا ہے عموما صرف خوبصورتی اور اس میں پھول بغیرہ ہوتے ہیں تو انسان تھوڑی در کیلئی ٹہل کے خوبصورت پھول دیکھ پھر چلا جاتا ہے تو عورت کی صرف یہ نہیں کہ ایک مرد آئے اور عورت اس کے لئے زینت کی چیز خوبصورت کپڑے اور خوبصورت زیورات اور میک اپ میں بس اس کے دل بہلانے کے لئے اور پھر اس سے دل بہلا کے چلا جائے اور بات ختم ہو جائے نہیں باغ نہیں کھیت کہا گیا ہے تو ہر سکم آؤ اپنی کھیتی کے پاس انہ شئر جب چاہو تو انشار اور بیوی کے تعلق کے لئے کوئی وقت کی قید نہیں ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ عورت روزہ میں نہ ہو احرام کی حالت میں نہ ہو اعتقاف میں ہو بس تین شرطیں جن کا یہاں ذکر نہیں حدیث سے پتہ چلتا ادروائز دن ہو یا رات ہو کوئی قید نہیں ہے وقت کی جیسے بعض کاموں کے لئے اوقات کی پابندی ہوتی ہے کہ اس وقت میں یہ کام نہیں کر سکتے تو ایسی کوئی تواہمات نہیں اور نہ اس میں کوئی عیب کی بات ہے تو انہ کا لفظ جہاں زرف مکان اور زمان دونوں کے لئے ہے جہاں سے اور جب بھی یعنی اس میں کوئی ایک خاص پوزشن یا ایک خاص طریقہ نہیں بتایا گیا پس مقام بتا دیا گیا ہے باقی اوپن چھوڑ دیا گیا وقدمو لے انفس کو اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لئے آگے بھیجو سے مراد کیا ہے کہا آگے ہمارے آگے کیا ہے آخرت یعنی اگلی زندگی کے لئے بھی کچھ سامان کرو صرف اس دنیا کا فائدہ مت اٹھاؤ صرف بقتی لذت کا حصول نہ مطلوب ہو بلکہ کیا ہو اس دنیا میں بھی اپنے فیوچر کے لئے کچھ بند بس کرو تمہارے بچے ہوں وہ بڑے ہوں اور دنیا بھی سہارا بھی ہوں اور اس کے علاوہ ان کی اچھی تربیت ہو اور وہ تمہاری آخرت کے لئے بھی ایک صدقہ جاریہ ہوں ایک تو یہ معنی تاکہ تم مل جل کر اپنی آخرت کے لئے کچھ سامان کر سکو یعنی اعمال سالح پہ توجہ دو اولاد کی تربیت پہ توجہ دو قدیم لے انفس کو تاکہ وہ تمہاری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہوں کیونکہ صرف اتنا بھی کافی نہیں کہ اولاد پیدا کر کے چھوڑ باہمی تعلق ایک لذت کا تعلق بھی ہے ایک خوشی کا حصول بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مت بھولو کہ قدیم لے انفس کو اس تعلق کے ذریعے تمہیں آگے کا سامان بھی کرنا ہے وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو وَعْلَمُو اور جان لو اَنَّكُم بعض لوگ شادی سے پہلے بہت نیک ہوتے نمازوں کے پابند مسجد جانے والے دین سیکھنے سکھانے والے اور بہت سی ان میں رب کی محبت اور ایسی کوالٹیز ہوتی جو ہی شادی ہوئی وہ ماں باپ کے گھر چھوڑ گئے اب کیا ہے اب تو منزل مل گئے وہ شادی شادی کیا ہے انسان کے زندگی کے ایک پیک ہوتی اس کے بعد پھر آپ کو کچھ پروڈیوز کرنا آپ کو ایک مضبوط پختہ کردار کے ساتھ آگے بڑھنا ایک دوسرے کا ہمسفر اور ایک دوسرے کا مددگار بننا ہے اور یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہاری ملاقات آگے جا اللہ سے ہونے والی پھر تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کیا لے کے جا رہے ہو کیا تیار کیا ہے ہمیشہ فکر کرو کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کوئی شوہر بیوی کی خاطر کوئی ایسا حرام یا غلط کام نہ کرے جس کی وجہ سے وہ اللہ کو مونا دکھا سکے اس سب کچھ آ جاتا ہے اچھے تعلق کی وجہ سے بھی اور خراب تعلق کی وجہ سے باز وقت شوہر بیوی کے آپس میں نہیں بندی بزاہر شوہر بیوی ہے لیکن کوئی میش نہیں نہ ذہنی نہ روحانی نہ قلب نہ کسی قسم کا اب کیا ہے شوہر نے اپنی دل لگی کا سامان یاد یہاں ساری مرضی نہیں چلے گی اگر تم نے ایسا کیا آگے وہ پلسرات سے گزرنا ہوگا اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اور تم اس ساری جواب دہی کرنی پڑے گی اسی طرح اگر ایک عورت شوہر کے ساتھ زیادتی کر رہی کسی بھی قسم کی اخیانت کر رہی یا کوئی بھی ایسا غلط کام اسے بھی یاد رکھ نہ چاہیے کہ دنیا میں کسی کے حقوق مار کے آگے جا کر تم بچ نہیں سکتے یہ بلکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی گاڑی چلا رہا ہو اور ٹریفک کے قوانی کی پابندی نہ رہا اور راستے میں سڑک کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن جو جو وہ کر رہا اس کی تصویر بن رہی جو اوبر سپیڈنگ کر رہا ہے اور آگے جا پکڑو پاکستان موٹر سفر کر رہے تھے صرف گیارہ مائلز کا فرق دیں اب جس وقت وہ پہنچا چیک پوسٹ پہ جہاں باہر نکلتے ہیں سیون ہنڈر روپیز کر اس کو جڑمانا پڑا صرف اتنی سی مسٹیک تو سڑک پہ تو مزے سے چلاتا رہے جب وہاں پہنچا آگے چیک پوسٹ پہ اس کو فائن پے کرنا پڑا تو بلکل اسی طرح دنیا میں ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھ مزے کر رہے ظلم دنیا کا کوئی قانون تعلقات کو بہتر نہیں بنا سکتا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں جب تک خدا کا خوف نہ جب تک کسی بڑے کی پکڑ کا اندیشہ نہ وہ بڑا جو آپ کے بیڈروم کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے بہت سے مسائل آپ کوٹ تک لے جاتے کہ آپ شوہر پہ جاتی کر دا اور وہ چھوڑے گا نہیں اس کے پاس سے ہو کے گزر نا ہے اور خوشخبری دے دو مومنوں کو کس بات کی کہ وہ جب اللہ سے جا کے ملیں گے تو اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے یہ سننا تو بہت خوشگوار ہے لیکن اس منزل تک پہنچنا مشکل ہے اس تک پہنچنے کے لئے بہت سبر کی ضرورت ہوتی اور بہت سی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہم بعض وقت قربانی کیوں نہیں دے سکتے ہمیں کیا ملے گا آج کی دنیا میں ہر وقت حقوق لینے کی سبق پڑھائی جاتے کہ تمہارے یہ ہے کہ یہ یہ حق مانگو یہ مانگو یہ مانگو اگر شوہر نہیں دیتا تو جاؤ قانون کے ذریعے مانگو حاصل کیا ہوتا کتنے ایک مل جاتے بات نہیں بنتی یعنی وہ حقوق لیتے لیتے گھر ٹوٹ جاتا شوہر ہاتھ سے جاتا بچے ہاتھ سے جاتے حاصل کیا ملا کچھ لیائی مانگو بات یہ کہ زید اور غصے میں انسان کئی طرح کی قسمیں کھا لیتا ہے اور خصوصا یہ شوہر بیوی کے کانٹیکس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے ناراض ہوئے قسم کھا لی میں ابائندہ کوئی بھلائی نہیں کروں یا یہ کہ دوسرے لوگ کسم کھا لیتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان کوئی صلاح نہیں کریں ان کا تو روز کا کام لڑنا تو ایسی زید اور ایسا غصہ درست نہیں فرمایا کہ اللہ کے نام کو مت نشانہ بنا اپنی قسموں کے لیے قسمیں کھا کھا کر نیکی سے مت رکو ارز اصل وہ چیز جو دو کے بیچ پہ رکاوٹ بن جائے یا وہ چیز جو سامنے ہو جس کو گاڑ کے اس پہ چیز پھینکی جائے آپ نے دیکھو گا بعض وقت وہ نشانہ بازی کرتے جو سیکھتے سامنے ہوتا اور اسی طرح دھال جو ہوتی دو چیزوں کے بیچ میں ایک آنے والی چیز یہاں کر یہ مت کہو انت بر کہ تم نیکی نہیں کرو گے وَتَتَّقُ وَتُسْلِحُ بَيْنَ النَّاس اور لوگوں کے درمیان صلاح نہیں کراؤگے کیونکہ بعض لوگ جب ایریٹیٹ ہوتے ہیں غصے میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں قسم کھال لیتے ہیں کس بات کی میں فلاں کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کروں گا کرو گے اصلاح کرو گے اور دوسرا معنی ہے نیکی نہیں کرو گے تقوی نہیں کرو گے اصلاح نہیں کرو گے جو پہلا معنی ہے کہ نیکی کرو گے وہ تو سمپل یہ بن رہا ہے ان تبر وَتَتَّقُ وَتُسْلِحُ ٹھیک ہے اور دوسرا معنی ہے جو اس میں لا محضوب ہے ان کے بعد لا گرا ہوا ہے یعنی اس بات کی قسم نہیں کھاؤ گے کہ میں نیکی نہیں کروں گا اگر کوئی ایسی قسم کھا لے تو اسے کیا کرنا چاہیے قسم توڑ کر نیکی کا کام کر لینا چاہیے ٹھیک ہے مسئلہ اگر آپ نے قسم کھا لی کہ میں فلان سے نہیں بولوں گی تو یہ کوئی نیکی کا کام ہے آپ کو ایسی قسم کی پابندی کرنی چاہیے اچھا دوسرا معنی کہ نیکی کرو گے اصلاح کرو گے تقوی کرو گے تو اس میں بہت قسم نہیں کھاؤ یعنی بہت بہت پر قسم کھاؤ زیادہ قسم کھانا نیکی کرنی ہے یا نہیں کرنی بیسے ہی بات کرو ارادہ کرو مگر نہ اپنے اوپر قسم ڈالو نہ دوسرے پر قسم ٹھیک ایک اور بات یہ ہے کہ بیر اور تقوی کے بعد لوگوں کے درمیان اصلاح یہ بہت بڑا نیکی کا کام اور خصوصا ہزبن بائیف کے درمیان تو اکثر ہی مجھنی چھوتی رہتی تو اگر کسی کپل کے درمیان یا دوستوں کے درمیان یا بہن بھائیوں کے درمیان تم دیکھو کہ ان کے تعلقات آپس کے اچھے نہیں ہیں تو کیا کرو اصلاح کرا دو صلاح کرا دو بللہ حسم یون علیم اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے کسی اس کو سننے والا ہے تمہاری قسموں کو تمہاری باتوں کو اور کسی اس کو جاننے والا ہے تمہارے آیت کی ایک کیا ہے کس بات پہ قسم کھانا کہ نیکی کے کام ضرور کریں گے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ قسم کھائے کیوں قسم کھائے بغیر کرو قسم کھاتے رہنا کہ میں نماز ضرور پڑھوں گا میں قسم کھاتا ہو روزہ رکھوں گا قسم کھاتا کہ میں صدقہ کروں گا میں قسم کھاتا کہ میں فلاں کروں گا یہ مت کرو اللہ کے نام کو مسیوز نہ کرو قسم کھانے کے لئے دھالوت بناو جو کرنے کرلو اپنے اور عمل کے بیچ میں اللہ کا نام ہر وقت مت لاؤ ایک تو یہ مطلب ہے دوسرا کیا مطلب ان کے ساتھ لا بھی تھا نہ قسم نہ کھاؤ زد بنا لے انسان قسم سے قسم سے واللہ ہی حالانکہ وہ صرف ایک عادتا ہوتی ہے کوئی اللہ کا نام دل میں نہیں کوئی نیت نہیں ارادہ نہیں تو اگرچہ اس ور پکڑ نہیں ہوگی لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اس عادت کو پکڑ رکھے جاری رکھے نو کیونکہ اللہ کے پسندیدہ بندے جو ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ لغو سے پرہیز کرتے یعنی بعض ایک چیز پر آپ کی پکڑ نہیں ہوتی لیکن وہ پسندیدہ بھی نہیں ہے کہ کرتے چلے جاؤ اس سے بچو تو اللہ نہیں پکڑے گا تم کو تمہاری لغو قسموں میں یہ جو بغیر نیت تھی تم نے کھالی ولیکن لیکن یعاخذ کم وہ پکڑے گا تم کو بما قسمت قلوب بوجہ اس کے جو تمہارے دلوں نے کمائی کی یعنی پورے ارادے سے تم نے قسم کھائی اس میں تمہاری پکڑ ہوگی سورة المائدہ 89 میں آتا ہے لا یعاخذ کم اللہ باللغو فی ایمان کم اللہ تمہاری لوف قسموں میں تم کو نہیں پکڑے گا لیکن تمہیں پکڑے گا جو تم نے مضبوط گرہ باندھی پکی قسم کھائی اس سے ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ دل کے عمال پر بھی پکڑ ہے دیکھیں دل کی کچھ تو باتیں ہوتی ہیں اور کچھ عمال ہوتے یہ بات یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی باتیں آپ اپنی خود ہی سارٹ آؤٹ کر لیں دل کی کچھ باتیں ہوتی اور کچھ عمل ہوتے دل کی باتیں کونسی ہوتی مثلا اپنے آپ سے باتیں کرنا اچھا میں یہ کروں گی اس نے یہ کر دیا وہ کچھ آ رہا جا رہا بس دل کی باتیں حدیث نفس آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے نہ آپ سے لڑ رہے ہیں نہیں لڑ رہے جو بھی کر رہے اور کچھ دل کے کام یہاں کہا جا رہا ہے اللہ پکڑے گا تم کو جو تمہارے دلوں نے کمائی کی تو اس کا مطلب دل بھی کمائی کرتے ہیں دل بھی کچھ کام کرتے ہیں تو دل کی کمائی کیا ہے نمبر ایک ارادہ نیت یہ دل کی کمائی نیت پر اجر ہے تو وہ اصل میں صرف نیت نہیں وہ عمل ہے انسان کا جو ایک تو عمل ہمارا ہاتھ کرتا ہاتھ میں مارا کسی کو تو یہ کیا ہے ہاتھ کا عمل اب دل باہر آکے تو کسی کو کچھ نہیں مار سکتا کسی کچھ نہیں دے سکتا لیکن کیا ہوتا اس کے دل کا عمل ہے ارادہ دل کا عمل ہے محبت دل کا عمل ہے نفرت دل کا عمل ہے خوف دل کا عمل ہے خوف کیا ہے دل کا عمل محبت بھی عمل ہے یعنی جس طرح ہاتھ کے کچھ کام ہے نا اسی طرح دل کے بھی کچھ کام ہے کس بت قلوب کم حسد اور بغض بھی کام ہے کون سے کام ہو ہے اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیں جیسے زبان کے کام کیا ہوتا ہے بول دو طرح کی بول ہوتے ایک آپ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں اور ایک آپ لغب بولتے بے معنی بے مقصد بے سوچ سمجھ ہے نا دونوں کے عجر میں فرق ہے یا نہیں یہ دونوں کی سزا میں فرق ہے اسی طرح ہاتھ کے کچھ کام ہے ایک ہے آپ دیکھے جائے اس وقت بھی آپ کچھ دیکھ رہے ہیں وقت سب کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی چیز غور سے بھی دیکھتے ہیں اگر اچھی چیز غور سے دیکھ ہے غور و فکر کیا اپنے عجر ہے اسی طرح آوازیں آ رہی ہیں باہر سے آپ کی کان سن رہے ہیں سن رہے ہیں مگر ایک یہ ہے کہ آپ کھلے دل سے سن رہے ہیں قرآن لگا ہو اور ایک ایک آیت پہ آپ غور و فکر کر رہے ہیں یہ کان کا عمل ہے آنک کا عمل ہے زبان کا عمل ہے دل کا عمل ہے تو ارادہ اور نیت اور محبت اور خوف دل کا عمل ہے اسی لئے جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا اس کو اس عمل پر کیا ملتا ہے جزا ملتی اسی طرح توبہ کہاں سے ہوتی ہے اندر ہے نا تو اس پہ عجر ہے اللہ کی محبت ملتی آپ کو ٹھیک تو ہاں جو چیزیں آپ کے اختیار میں بے اختیار ہوں ان پہ نہیں پکڑ کر کیونکہ ہاتھوں کو تو آپ پکڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو کف کر سکتے ہیں زنجیر پکڑ کر بان سکتے ہیں اپنے پاؤں کو بان سکتے ہیں زمو پہ بھی ٹیپ لگا سکتے ہیں لیکن دل کا کیا کریں بہت مشکل ہے اسی لئے اس کے ساتھ نبٹنا اور اس کی مسلسل اصلاح اور اس کے حالات کی درستگی جو ہے کیونکہ دل ہے بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں تو پھر اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ مہد قلبی اللہ میرے بار ہے یعنی جو تمہارے عمال بھول چک میں ہوتے ہیں بے اختیاری میں ہوتے ہیں ان پہ کیا کرے گا ماف کر دے گا اور اسی طرح تمہارے دل کی بھی بعض کمائیاں ایسی ہیں جن پر تمہیں اختیار نہیں اور تم کوشش بھی کرتے پھر وہ ادھر ہی لٹک جاتا تو ایسی صورت میں اللہ تعالی فورا نہیں پکڑتا تم کو اب مثلا آپ دیکھ رہے کہ اگر آپ بیٹھ کی کسی کے خلاف نفرت کرنے ہو غصہ آرہے آپ کو تو اللہ تعالی ایسا تو نہیں کرتا کہ فورا آپ کو غصے میں پٹک دے نہیں ہوتا بعض وقت ناروہ غصہ کر رہے آتے تو وہ حلیم ہے بردبار ہے اس کے لئے ہمارے دل کی حالت ایسے ہی ہے جیسے ہماری شکل ہمیں تو اپنے ہاتھ کو جیسے دیکھنا اللہ کے لئے ظاہری آزا اور اندر کے آزا سب کو اللہ تعالی برابر دیکھتے ہیں شیطان جیتا ہر وقت تاک رکھتا ہے دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے کہ جب اس میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی تو خورا آکے اس پہ قبضہ جمانی کی کوش کرے یہ آنٹینڈڈ پراپرٹی ہوتی ہے آگے پھر کچھ خاندانی احکامات اب آپ نے یہ غور کیا قرآن کے سٹائل پر کہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں خاندانی لیگل قانونی اور بیچ میں تقوی اور دل کی باتیں اس کا تعلق ہے کیوں اسی کہ دل کنٹرول کر رہا ہوتا ہے نا باقی آمال کو بھی تو سانسد اس کی اصلاح ضروری ہوتی ہے جب تک اس کی نہ ہو ہمارے عمل درست نہیں ہو سکتا اور آپ ربط بھی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کنیکٹڈ ہیں آیات اب آپ دیکھیں کہ یہ پیچھے بات ہوئی تھی کہ زد اور غصہ آپ میں آئے تو تم اللہ کا نام مت استعمال کرو اپنی لڑائیوں میں اور پھر اللہ تمہیں ایسی قسموں پر نہیں پکڑے گا جو تم نے بے سوچے سمجھے کہہ دی اور پھر اب ہے کسی مرد کا یہ قسم کھانا کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ ایک خاص مدد تک جسے وہ خود ہی ڈیٹرمن کرتا ہے مثلا ایک سال تک کوئی جسمانی تعلق کام نہیں کرے گا اگر وہ مدد چار مہینے سے زیادہ ہو تو پھر اس کے ایک سیریس میٹر ہے کانون کے دارے میں آ جائے گی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو ہزبن بائی میں اختلاف ہوتا ہے ناراض گیاں ہوتی ہیں کبھی قسم بھی کھا لیتے ہیں کہ تین دن نہیں بولیں گے پانئی دن نہیں بولیں گے مثلا وہ تو چلتا رہتا ہے لیکن اگر کوئی حد سے بڑھ جائے تو پھر ایک حد رکھی گئی کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے آگے جاؤگے تو معاملہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا وہاں پر ایک قانون لاغو ہو جائے گا اور وہ کیا ہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھیں ترب سو انتظار کریں اربعات اشہر چار مہینے یعنی ان کی محلہ چار مہینے کی ہے فَإِن فَاؤو پھر اگر وہ لوٹ آئے قسم توڑ دیں کفارہ کر دیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيم تو بے شک اللہ غَفُورُ الرَّحِيم ہے انہوں نے جو نقصان دیا ہے یا اپنے اوپر ظلم کیا ہے کیونکہ ایسی قسم کھانا خود پر بھی ظلم کرنا ہے بیوی پر بھی ظلم کرنا ہے گھر کے محول کو خراب کرنا ہے تو اللہ تعالی ان کی توبہ قبول کر لے گا اگر وہ اپنی غلطی سے باز آگئے ٹھیک ہے یعنی ان کے ظلم کے باوجود جیسے صورت الراند آج سکس میں آتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَتٍ لِّنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِم اللہ لوگوں کے ظلم کے باوجود ان پر مغفرت کرنے والا ان کو بخشنے والا ہے تو جو مرد اپنی بیوی سے جسمانی تعلق سیکشل ریلیشنشپ نہ رکھنے کی قسم کھالے اور وہ مدد چار مہینے سے زیادہ کی ہو تو پھر اس کے پاس صرف چار مہینے کی محلت ہے اس عرصے میں اگر وہ ریپینٹ کر لیتا ہے تو ٹھیک اور اگر نہیں کرتا تو معاملہ کوٹ میں چلا جائے گا اور عورت ایسے مرد سے طلاق لے لے گی یعنی کوٹ کو ڈگری چاری کرنی پڑے گی عورت مرد سے الگ کر دی جائے گی کیونکہ ایک خاص مدد کے بعد بیوی کے ساتھ ایسا سلوک ظلم میں داخل ہو جاتا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر میہ بیوی کے درمیان چھ مہینے کا کوئی تعلق نہ رہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا الادگی ہو جائے گی خود نہیں ہوتی الادگی اس میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شوہر قسم کھا لے کہ میں چار مہینے اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کروں گا تو چار مہینے تک تو اس کو رخصت ہے وہ ایسی قسم کھا سکتا اگرچہ یہ بھی ظلم ہے لیکن قانونی طور پر اس کو اجازت ہے اگر چار مہینے گزر گئے اور پھر بھی اس نے نہیں رجوع کیا یعنی اس کو چار مہینے کے اندر رجوع کرنا ہوگا اور اس کے پر کفارہ بھی اگر اس نے رجوع نہیں کیا چار مہینے گزر گئے تو پھر کیا ہے اس سے طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا بلکہ طلاق دی جائے گا اس سے دلوائی جائے گی اس سے ہاں اگر کوئی شخص چار مہینے تعلق نہ رکھنے کی قسم نہ کھائے ویسی تعلق نہ رکھے تو عورت اپنا مقدمہ عدالت میں لے جا سکتی یہ شخص نہ تو مجھے بیو بنا کر رکھے اور نہ میرے حقوق ادا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی لیکن اگر بیچول انڈرسٹیننگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور بس ٹھیک ہے زندگی گزارنی گزر رہی ہے تو اس صورت میں خود بخود طلاق نہیں ہوگی طلاق جو ہے وہ دینے سے ہوتی ہے یا لینے سے ہوتی ہے آٹومیٹیکلی طلاق نہیں ہوتی حضرت عمر ہوتے تو وہ خوب پٹائی کر اور اس معاملے میں یہاں تک آتا ہے جرمانہ بھی آئید کیا جا سکتا ہے اور کئی لیکن یہ ہے کہ عدالتی نظام جو ہے وہ درست ہونا چاہیے کیونکہ کچھ چیزیں انسان گھر میں نہیں کر سکتا وَإِنْ عَزَمُتْ طَلَاقَ اور اگر وہ پکا ارادہ کر لے طلاق کا تو پھر طلاق دے دیں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيُنْ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے کیونکہ طلاق کا لفظ اکثر بولا جاتا ہے تو اللہ سن رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ طلاق طلاق کہ کے پھر بعد میں کیا کہتے ہم نے تو نہیں کہا تو یاد رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے اور بعض وقت بول کے نہیں کہتے لکھ رہا ہوتا ہے تو عَلِيمٌ اللہ جانتا ہے کہ کس نے طلاق دی اور کس نے نہیں دی اب عورت کیا کرے وَلْمُتَلَّقَاتُ اور طلاقی آفتہ عورتیں یا تربص نہ انتظار کریں اپنے آپ کو روک کے رکھیں نکاح نہ کریں بِأَنْفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کے ساتھ کتنا انتظار کریں سلاسط قرآ تین حیث تک تین دفعہ پیریٹز آنے کا انتظار کریں چاہے وہ تین مہینے کے اندر آجائیں یا عادت کے مطابق تین مہینے سے زیادہ لگ جائیں یا پھر تین سے کم بھی ہو تری منس نہیں کہا گیا کیا کہا گیا سلاسط قرآ اور اسے پھر عادت کا فرق ہوگا وَلَا يَهِلُّوْ لَهُنَّ اور نہیں حلال ان کے لئے اَيَكْتُمْ نَا کہ وہ چھپا کے رکھیں مَا خَلَقَ اللَّهُ جو اللہ نے پیدا کیا کہا فِي أَرْحَامِهِنَّ ان کے رحموں میں ان کے پیٹ میں جو اللہ نے پیدا کیا بچہ یعنی تین حیث کے آنے پر پتا چل جائے گا کہ عورت پرائگنٹ ہے یا نہیں اور اگر عورت کو پتا چل جاتا ہے کہ اسے پیریٹز آئے ہی نہیں تین ماہ بعد وہ کہتی کہ ہاں ہو گیا کام اور یعنی وہ پرائگنٹ ہے تو ایسی صورت میں اسے دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے اس کی مدد عدد کتنی ہوگی ولادت تک کی جب تک ڈیلیوری نہیں ہوگی تو وہ اس کی عدد چلے گی اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جن عورتوں کے پیریٹز بند ہو گیا پیریٹز ہوتے ہی نہ ہو تو ان کے مدد تین مہینے ہیں اسی طرح جو ابھی بچیاں ہیں چھوٹی ابھی پیریٹز شروع نہیں ہوئے ان کی مدد بھی تین مہینے ہیں تو عدد کی تین چار پہلو یاد رکھیں طلاق کی عدد تین ہے اس بیوارت کی عدد چار مہینے دس دن ہے جن عورتوں کے پیریٹز ہوئے نہیں یا ختم ہو گئے ہیں ان کی تین مہینے ہیں لانڈی کی عدد دو مہینے ہیں خلا کے بعد عدد ایک مہینہ ہے پرگننسی کی صورت میں عدد بچے کی ولادت تک ہے یہ ہیں ساری ڈیفرنٹ عددت ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھتا اور چار مہینے نے اس سالوں کے سال نہیں رکھتا اگر تو وہ دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے اور اس نے کوئی قسم نہیں کھائی اور دونوں اس سال میں بھی راضی ہیں کیونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں بعض لوگوں کو اس طرح جسمانی تعلق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور وہ آپس مرہ رہے ہیں یا عمر زیادہ ہو چکے ہیں اگر قسم نہیں کھائی اور بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہیں اور شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں تو اس میں گوھرج نہیں یہاں معاملہ ہے قسم کھا کے حق سے محروم رکھنا دوسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر کو ضرورت نہیں ہے لیکن بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے اور شوہر اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا تو اس صورت میں پھر وہ خلا لے سکتی یہ خلا کی ایک بنیاد بن سکتی ہے اور اگر بیوی اپنے حق کو کمپرمائز کرتی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر میں انطلاق لوں گی بھی تو کہاں جاؤں گی جیسے چل رہا چلتا رہے تو اس صورت میں ایسا بھی کر سکتی تین حالتیں جس میں شوہر بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا اس میں نمبر ایک روزے کی حالت ہے نمبر دو اعتقاف کی حالت ہے نمبر تین احرام کی حالت ہے حج کے دنوں میں اور اس کو بھی آپ دیکھیں کس سے متعلق قرار دے اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ایمان کا تقاضہ ہے کہ اپنے پیٹ کے بچے کو چھپائیں گی نہیں یعنی حالت عدت میں شوہر کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کو واپس بسالے کب تک کہ طلاق بائن نہ ہو بائن کونسی ہوتی ہے جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا مثلا پہلی طلاق طلاق رجی ہوتی ہے دوسری طلاق طلاق رجی ہوتی ہے لیکن تیسری طلاق طلاق بائن ہوتی ہے بائن کا مطلب وہ تب جدائی ڈال دینے والی ہے اب وہ شوہر نہیں واپس لا سکتا اب وہ عورت وہ ٹائم پیڈٹ پورا کر کے اور شادی کر سکتی ہے لیکن اگر ایک دفعہ طلاق دی یعنی طلاق رجی ہے رجوع کر سکتا ہے شوہر تو پھر شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لے آئے وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہر احق کو زیادہ حق دار ہیں بِرَدِّهِنَّ ان کو واپس لٹانے کے فِی ذَالِقَ اس مُدَّت میں ذَالِقَا سے مرادیاں کیا ہے اس عرصے میں اس پیریڈ میں کون سے پیریڈ میں عدت کے پیریڈ میں ان ارادو اصلاح شرط یہ ہے کہ اصلاح چاہیں ریکنسیلیشن چاہیں یہ نہیں کہ ستانے کے لیے واپس لے آئے کہ ایک عورت کو طلاق دی جو ہی اس کی عدت ختم ہونے والی ہو وہ اسے کہے نی نی میں اب واپس بسانا چاہتا اور واپس لے جائے اور واپس لے جا کہ پھر وہی ظلموں سے تم شروع کر دے تو اس کی اجازت نہیں ہے یہ کنڈیشنل ہے ان ارادو اصلاح اگر واقع سے سچے دل سے توبہ کر لی اور آئندہ اصلاح کرے گا تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے کیا ہے حقوق ہیں کیسے مِسْلُ مَانِن سِمِلر أَلَّذِي وَوْ جُو أَلَيْهِنَّ ان عورتوں کے اوپر ہیں کیا کیا ہے ان عورتوں کے اوپر ذمہ داریاں رسپانسیبیلٹیز جیسے عورتوں پر رسپانسیبیلٹیز ایسے ہی عورتوں کے حقوق بھی ہیں کس طرح بالمعروف معروف طریقے سے یعنی کسٹم کے مطابق کامن سینس کے مطابق یعنی جو ریزنبل طریقہ ہے کسی بھی سسائیٹی میں کیونکہ ہر دور اور حالات اور زمان و مکان کے اختلاف سے چیزوں میں فرق ہوتا ہے حقوق اور ذمہ داریوں میں لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھا جائیں وَلِرِجَالِ اور مردوں کے لئے عَلَيْهِنَّا اُن عورتوں پر درجتن ایک درجہ ہاں ڈگری عباب ہے وہ کیوں اس کی وجہ آگے صورت النساء میں بتائی گئی ہے کہ اللہ نے انہیں عورتوں کے مقابلے میں بعض ایسی کوالٹیز دی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہی قوام ہو تو بہتر ہے ان کوالٹیز میں نمبر ایک جسمانی طاقت کا زیادہ ہونے نمبر دو عقلی قوت کا زیادہ ہونے کیونکہ عورت حالت حیض میں ذہنی اور جسمانی اور ایموشنلی کیا ہوتی ہے بیک ہو جاتی ہے تیسری چیز ہے وَبِمَا اَنفَقُو کہ وہ اپنے مال میں سخرچ کرتے ہیں عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ نان نفکہ لائے یا جوب کرے یا کمائے یا گھر کا خرچ چلائے کوئی ذمہ داری نہیں اس کی یہ مرد کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس کو یہ رسپانسیبیلٹی دی گئی ہے اسی وجہ سے اس کا درجہ ہے پھر اسی طرح میراس میں بھی مردوں کا حصہ اسی وجہ سے زیادہ رکھا گیا وَلِرْ رِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةِ حکومت کے کئی درجے ہوتے ہیں ایک ہے جینے کا حق یعنی زندگی کا حق مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں تعلیم کا حق کوئی فرق نہیں شادی کا حق کوئی فرق نہیں دونوں کا حق ہے کوئی بھی شادی کی جائے اسی طرح عبادات کا حق عورت بھی عبادات کر سکتی مرد کو بھی کرنا نماز روزہ حج زکاة ایکلی فرض ہیں دونوں پر جو بھی کنڈیشن دھوں گی اسی طرح آزادی یعنی کہ بحیثیت ایک آزاد شہری کے رہ سکے مرد اور عورت سب کے لیے برابر ہاں جہاں ایک کو امیر بنائے گی اور دوسرے کو اس کا اسسسٹنٹ بنائے گی اور عمارت کس کے ہاتھ میں دی گئے جس کے پاس قبط زیادت چونکہ عورت کی جو مخصوص ذمہ داری ہیں جیسے بچوں کی پیدائش یا اور جسمانی عوارضات ہیں اس کی بنیاد پر اسے ذمہ داری نہیں دی گئی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی یہ الگ بات ہے کہ وعدہ نہ کریں تو انہیں ایک فائنل آثورٹی کی طور پر گھر کے نظام میں درجہ دیا گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا درجہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہو جاتا ہے یا ان کا جنت میں درجہ زیادہ ہوگا یا یہ کہ ان کو کوئی خاص قسم کے پرویلیجز حاصل ہیں یہ درجہ آثورٹی کا درجہ ہے ریسپونسیبیلیٹی کا درجہ ہے جتنی پاور زیادہ ہوگی اتنی ریسپونسیبیلیٹی زیادہ ہوگی اچھا اور اسی درجہ کی بنیاد پر طلاق کا حق عورت کی بجائے مرد کو دیا گیا ہے اسلام میں تاکہ گھر کے نظام کو قائم رکھا جا سکے عورت اپنے مخصوص حالات میں جبکہ وہ عذا تکلیف اور روحانی جسمانی مشکل میں ہوتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حق کو اپنی خلاف استعمال کر لے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے اور ایک اصول ہمیں دیا گیا ہے یہ جو ہے نا وَلَهُنَّ مِسْلِ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْ یہ پر ایک اصول لا درر ولا درار نہ کوئی نقصان اٹھائے اور نہ کسی کو نقصان دے ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں کام کرے ہر ایک کے حقوق بھی ہیں اور ہر ایک کی ذمہ داریاں بھی اور جتنی کسی کی ذمہ داریاں اتنا اس کا بوجھ زیادہ ہے تو اس میں بھی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی گئی یہ ایک سسٹم قائم کیا گیا ہے آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ادارے ہیں کام کرنے والے کوئی کمپنی ہے یا کوئی بھی تو ہر ایک کا ایک سسٹم ہوتا ہے اس نے سب کو باس تھوڑی بنا دیا جاتا ہے باس تو ایک ہی ہوتا ہے تو گھر کے دنیا میں بھی ایک ہی باس ہو سکتا ہے دو نہیں کسی بھی گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے کسی کشتی کے دو ملہ نہیں ہو سکتے اگر ہوں تو پھر کیا ہوگا ہاں ایک آگے اور ایک اس کا مددگار ہو تو یہ ہو سکتا ہے ایک کے ہاتھ میں کنٹرول ہو اور دوسرا اس کو سپورٹ دے رہا ہو تو اس سے نظام صحیح چل سکتا ہے پھر یہ کہ ایمان کا تقاضی کیا ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو قبول کر لے اگر کوئی سوال ہوتا آپ کر سکتے زندگی میں مصیبتوں کا آنا کیوں ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات وہ ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ انسان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے انسان بھٹی سے تب کے جو نکلتا ہے ایک کچھی انٹ ہوتی ہے اور ایک پکی ہوتی کچھی انٹ کونسی ہوتی ہے جس کو کوئی تپش نہ لگی ہو اور پکی انٹ کونسی ہوتی ہے کہ جو بھٹی میں پک گئی ہو جل جل کے تو وہ جو پکی ہوتی ہے پھر وہ بہت ڈیوربل ہوتی ہے اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ مصیبتیں ہمیں اللہ سے قریب رکھتی ہیں مصیبت نے اگر انسان پر زندگی میں بہت نعمتیں ہو جائے تو عموماً انسان غافل ہو جاتا ہے ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی کہ انسان دوسروں کی تکلیف کو محسوس صحیح طور پر کر سکتا ہے جب خود تکلیف سے گزرتا ہے تو تکلیفوں کے آنے میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ بندے پر ظلم نہیں کرتا کیا کیا حکمتیں ہیں نمبر ایک کسی بڑی تکلیف سے انسان بچ جاتا ہے چھوٹی تکلیف انسان کہ کئی ایسے پہلو روشن کر دیتی ہے کہ جو عام طور پر نہیں ہوتے دوسری چیز اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان عجر ملتا ہے اس کو پختگی اور مچورٹی آتی ہے اور زندگی کی حقیقت پتا چلتی دنیا میں دل نہیں لگتا آئے صبح میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو اتنا شدید وجہ احساس ہوا کہ میری روح کو کبھی مرنا نہیں جو سب مرے گا ضرور نہیں مرے گی تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا اس پر مرے لیں آئیں گے کہ یہاں سے مرنا ہے پھر مرنے کے بعد قبر ہے پھر آخرت ہے لیکن اتنی شدت کی ساتھ کہ اچھا ہے پھر وہ آخری پارٹ کیسا ہوگا اگر وہ اچھا نہیں ہو تو کیا مشکل ہو جائے گی اصل میں ہم جو ایک دفعہ بن گئے ہیں نا پیدا ہو گئے ہیں بس اب خاتمہ کوئی نہیں ہے ہم سب کو سوچنے کے دور اس کا خاتمہ نہیں ہے اب اس پر فیزیس تو آئیں گے مختلف کہ کبھی ہم جسم کے ساتھ ہیں اور کبھی جسم کے بغیر ہیں لیکن خاتمہ کوئی نہیں ہمیشہ 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 جو جہاں جائے گا اس کو ہمیشہ ہی رہنا ہے تو ہم سب کو وہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کی زندگی کو اچھا بنالیں بوقت ضرورت پھر عورت اپنی طلاق طلب کر سکتی ہے اس کا انشاءاللہ بائیس فرح پارے میں پڑھیں گے صلاح کے تفویز اس کی کنجائش نکلتی ایک کنڈیشن ہے نکاح کی کہ ایک عورت کہتی ہے میں جب نکاح کرتی ہوں آپ سے اگر میں محسوس کروں کہ مجھے نئی ساتھ رہنا تو مجھے پھر میرے مطالبے پہ طلاق دے جی جائے تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے اب پھر مطالبہ وہ مانے گا یا نہیں مانے گا یہ پھر آگے ایک اور قصہ ہے لیکن ایسا مطالبہ ہو سکتا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ